موسیقی پہلو ہے اس سارے معاملے کا وہ ہے عمران خان اور عمران خان کے بارے میں اب تو لوگوں کو پوری بہت حق تک یقین ہو چکا ہے کہ آپ پوری پوری پاکستان طریقے انصاف کے ٹاپ سے لے کر باٹم تک لیڈر سے لے کر کارکن تک اگر آپ ان سب کو جیلوں میں بند بھی کر دیں گے تو عمران خان کے جان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان کے کان کے اوپر جنگ تک نہیں رینگے گی اور اس کو اس بارے میں ایک ذرا سا احساس بھی نہیں ہوگا کہ جیل کی جو صعوبت ہے وہ کارکنان کے اوپر کیسی گزرتی ہے اگر ان کو یقین ہوتا دو کم از کم کسی ایک عدالت کے اندر اپنے کارکنوں سے اظہار یا جہتی کے لیے پہنچ جاتے جاں پر ان کے والدین اس گرمی کے اندر شدید دوب کے اندر جیلوں کے باہر بھی کھڑے ہو کے خوار ہو رہے ہیں اور عدالتوں کے چکر لگا کے بھی خوار ہو رہے ہیں لیکن چونکہ عمران خان کے فلک کو نہیں پرواہ اس بات کی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لہٰذا وہ تو تمام ہلکے ہیں جو طاقتور ہلکے ہیں جو حکوم ہلکے ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خان کا اگر غرور اور تکبر کا کوہ ہما لیا اگر انہوں نے گرانا ہے اگر عمران خان کو جو ہے دباؤں میں لانا ہے یا اگر عمران خان کو اس بات پر قائل کرنا ہے یا بعد عمران خان کو باور کرانی ہے کہ بھائی تو کر لے نہیں اس دنیا میں جو سیاسی مخالفت کی بنا پر یا کسی بھی دباؤں کی وجہ سے نشانہ بن جاتا ہے یا وہ اپنی سیاسی طور پر غلط فیصلوں کا خمیازہ بھگڑنا پڑتا ہے دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن چونکہ عمران خان صاحب کی تربیت اس طرح سے کی گئی ہے ان کے خالقین کی طرف سے ان کے سیاسی خالقین کی طرف سے کہ ان کو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ میں جب بھی کسی نے کسی مشکل میں ہوں گا میرے چانے والے مجھے اس مشکل سے نکال باہر کریں گے لہٰذا اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کی کمزوری کو ٹارگٹ کیا جائے گا اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت بشرا بی بی عمران خان کی سب سے بڑی کمزوری ہیں اور اگر آپ آن چودری صاحب کے بیانات کو د دیئے ہیں خاص طور پر عمران خان صاحب کے مقرب خاص ہونے کی وجہ سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کی ماضی کے اندر جو جو بیویاں رہ چکی ہیں یا ان کی زندگی کے اندر جو جو خواتین آ چکی ہیں ان کی رخصدی کے بعد عمران خان کے اوپر ایک ایسا فیض آتا ہے جہاں پر عمران خان جو ہے وہ بہت ہی حد تک نہ صرف ڈی مورالائز ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں لہٰذا اب یہ جو تکبر کے کوہ حمالیہ کو ناکے بل زمین پر گرانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کے اردگرد ایسے تمام لوگ جو عمران خان کے عودے یا اختیار کی وجہ سے انہوں نے کچھ فوائد اٹھائیں ہیں ان کے گرد گھرہ تنگ کیا جائے گا اور اسی لیے نیب کی ٹیم اپنی سمان وصولی کے لیے پہنچتی ہے زمان پارک اور زمان پارک میں آ کر جو اس وقت ان کا ٹارگٹ نمبر ون ہے یعنی بشرا بی بی ان کو باور کراتی ہیں کہ جناب آپ نے نیب کے سامنے پیش ہونا ہے اور ماضی میں بھی دو مرتبہ آپ کو بلایا گیا لیکن آپ پیش نہیں ہوئی ماملہ ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ کیس کا آپ وہاں پر مسلسل پیش نہیں ہو رہے لہٰذا آپ کو پہلے نوٹس دیے گئے تھے یکم اور ساتھ جون کو جو آپ نے اس کو درخورے اتنا ہی نہیں سمجھا اس کا جواب یہ دے دیا کہ جناب جب تک میرا خامد میرے ساتھ نہیں آئے گا اس وقت تک میں نیب میں پیش نہیں ہوں گی اس مرتبہ نیب نے اپنے نوٹس میں بشرا بی بی سے کہا کہ جناب وہ عمران خان سمیت کسی بھی میرم کے ساتھ وہاں پر پیش ہو جائیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا اب یہ نوٹس ان کو کل سر ہوئے کل جا کے نوٹس کی تعمیل کرائے گی بشرا بی بی نے آج پہنچنا تھا نیب آفیس بشرا بی بی آج بھی نہیں پہنچی نیب آفیس اور نہ ہی جا کر انہوں نے اس کا بیان ریکار� تین مرتبہ ہو چکا ہے کہ نیب نوٹس کی ادم تعمیل کی گئی ہے اور اب اگر نیب بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دے یا ان کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر بشرا بی بی کو یا عمران خان صاحب کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا کہ جنب آپ نے ہمیں بلائے نہیں تھا اب جو کہ مسلسل بشرا بی بی کی طرف سے جو نان کمپلائنس ہے وہ کی جاری ہے اور خاص طور پر اس موقع پر جب اس کیس کی حقیقی معنوں میں جو تفتیش ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور بشرا بی بی کو اپنے شہر یعنی عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف بطور گواب پیش ہونا ہے لہٰذا ان کے لیے یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم معاملہ ہے نہ صرف یہ بلکہ اب عمران خان صاحب کی جو دو بہنیں ہیں علیمہ خان صاحبہ اور عزمہ خان صاحبہ ان کے لیے بھی عرصہ حیات تنگ ہونے جا رہی ہے اور ان کی جو دوسری بہن ہیں عزمہ خان صاحبہ ان کے اوپر بھی انٹی کرپشن کے اندر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جو پانچ ہزار چار سو کنال ارازی کو زبردستی ہتھانے کے جرم میں ہے اور اس کے لیے کل اگر آپ نے دیکھا ہو عمران خان صاحب جب اسلامباد ہائی کورٹ پہنچتے ہیں تو جب اس حوالے سے ان سے سوال کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب آپ کو پتہ گیا جواب دیتے ہیں وہ تو ریت اٹھتی ہے وہاں پر تو سہرہ ہے رہیم یار خان میں ایسی کونسی فسیلیٹی ہے وہاں پر اگر میری بین زمین لے لی تو اس سے کونسا معاملہ ہو گیا کہ جناب ان کے اوپر کرپشن کا کیس بنا دیا گیا بھائی وہاں پر زمین اگر مٹی اڑ رہی تھی اگر وہاں پر ریت تھی اگر وہاں پر سہرہ تھا تو آپ کی بہن کو وہاں پر جا کر کروڑ ہار روپے کی زمین جس کی اس وقت کی اریجنل ویلیو سولہ بلین روپے ہے یعنی سولہ ار روپے ہے ان کو خریدنے کی کیا ضرورت تھی اور خاص طور پر اس موقع پر جب آپ وزیر آزم تھے اس وقت ورلڈ بینک کیا ایک پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا تھا جس کے تحت گریٹر تھ تحل کے نال بننی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ریگستان کے اندر جو ہے اس پہ جو ہے وہ نہر گزرنی تھی اور وہاں پر جو بے شمر زمین ہے جو ارازی ہے اس کو زرخیز بنانا تھا اور جیسے ہی یہ پروجیکٹ عمران خان صاحب کے ذمہ لگا یا ان کے دور کے اندر زیرے بحث آیا تو اس وقت ان کی جو بہن ہیں اور ان کے جو خامن ہیں آہد صاحب ان دونوں نے مل کر وہاں پر ایسے چوز اور پٹواریوں کے اوپر دباؤ ڈال کر یہ زمینے زبردستی ہتھے آئیں اور ان میں سے بے شمار کیسز جو ہے وہ اس وقت مختلف عدالتوں کے اندر موجود ہیں جہاں پر نہ صرف ان زمینوں کو ہتھایا گیا دباؤ ڈالا گیا بلکہ جو کار سرکار ہے اس کے اندر مداخلت کی گئی اور مداخلت کرتے ہوئے سرکاری عہدہ داروں کو استعمال کیا گیا عمران خان کے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں ہے اور بوشہ بی بی تو ویسے بھی جو ہے وہ پردہ دار خاتون ہے وہ جناب جو ہے باہر نہیں نکلتی وہ جو ہے پرہیزگار ہیں وہ متقی ہیں ان کا زندگی پوری کی پوری عبادات میں گزرتی ہے دوسرے کا بارے میں یہ ہے پہلے بہن کے بارے میں یہ ہے لیکن اب اس رائے کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ صرف وہ بلکہ اب تو بات ذرا تھوڑی سی اور آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر آپ نے کل کا ایک فیصلہ دیکھا ہو سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا کہیں جائے تو اس کو تو وضاحت ہی کہنی چاہیے ویسے انہوں نے تفصیلی فیصلہ ایک جاری کیا ہے جو یہ پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے تھا لیکن اس فیصلے کے اندر مجھے تو جسٹس منیب اختر نے لکھا ہے وہ تو اس میں وضاحتیں ہی وضاحتیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی ایسی لوجیکل پوائنٹ نہیں ہے جو اس بات کو اسٹیبلش کر دے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو چودہ مئی کا فیصلہ دیا گیا تھا یہ آئین کی فلانشک کے تحت ہے پورے فیصلے کے اندر آپ کو اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آئی گی جبکہ خود اس فیصلے میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ آئین کے اندر یہ ابحام موجود ہے کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا کس طرح دے گا اور کون سی اتھارٹی کے ذمہ یہ کام لگے گا لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ ہے انہوں نے اپنے ذمہ یہ کام لے لیا کہ جنراب الیکشنز کی تاریخ بھی ہم دیں گے اب چونکہ عدالت کا ذکر میں نے اس وجہ سے کیا کہ عدالت نے اس وقت آود آف دی وے جا کر عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں اور اس کا بے شمر ثبوت نظر آئے ہیں کل کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی اسلامباد ہائی کورٹ اب اسلامباد ہائی کورٹ جانے کا عمران خان صاحب کو کوئی تک نہیں بنتا تھا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا کیونکہ ان کے مقدمات جو چلے تھے وہ جیڈیشل کامپلیکس میں چلنے تھے ان مقدمات میں عمران نو مقدمات تھے جہاں پر عمران خان صاحب نے اپنی زمانت کے حوالے سے اس کو ایکسٹینڈ کرانا تھا عمران خان صاحب جیڈیشل کامپلیکس جانے کے بجائے پہنچ جاتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ اور جا کر چیف جسٹس کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے جو سب سے بڑا کوٹ روم ہے وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور سارا دن وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک ان کی زمانتوں کو کنفرم نہیں ہو جاتا وہاں پر وکیل یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب چونکہ ہائی کورٹ ہیں لہٰذا آپ ان کے مقدم ان کو جو ہے وہ زمانت دے دیں کیونکہ وہ ہائی کورٹ میں ان کی پیشی ضروری ہے یہ نہیں بتایا کہ ہائی کورٹ کے اندر تو عمران خان صاحب کا کوئیس لگئی نہیں ہوا ہائی کورٹ وہ اس وجہ سے گئے تھے کہ اگر کسی عدالت نے کسی مقدمے میں ان کی زمانت کو کینسل کر دیا تو وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے فوری طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جا کر وہ انگوٹھے لگائیں گے اور جا کر وہ جو ان کے وارنٹس ہوں گے ان کو جو ہے وہ مطل کریں گے صرف یہ یہ چالبازی ہیں اور ان چالبازیوں کو عدالت چونکہ سپورٹ کری ہے لہٰذا اس کا بھی ایک جواب دینے آیا ہے ممکن نہیں ہے اب کونسی حالات اس طرح کی ہو گئے ہیں کہ کسی بھی معاملے کو اس طریقے سے چھوڑ دیا جائے پنجاب کے عالترین عدالتی شخصیت یعنی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر سائن بھٹی صاحب کے جو دماد ہیں جو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں دمادے آلہ پنجاب ایک تو وزیراعلا پنجاب ہے نا لیکن یہ ہے دمادے آلہ پنجاب علی افضل صاحب صاحب اچھا علی افضل صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں اپنے جو سسر صاحب ہیں ان کی وجہ سے بہت ایاشی کی ایاشی ملتب یہ ہے کہ یہ نہیں کیا گے انہوں نے کوئی پیسے پوسے ایاشی کا ملتب یہ ہے کہ انہوں نے فل پروٹوکول انجوائے کیا کیونکہ چودی پرویز علی صاحب تو ہر ایک سے بنا کے رکھنے کیا دیا نا لہٰذا یہ جو علی افضل صاحب ہیں انہوں نے اپنے آلہ عدالتی شخصیت کے ساتھ تعلق کو بھرپور طریقے سے یوٹلائز بھی کیا اور اس کا اندھا دھند فائدہ بھی اٹھایا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پنجاب کے طاقتور ترین وزیر تھے ان کے لیے بازابطہ طور پر پنجاب کیابنٹ میں چیف منسٹر کے ساتھ والی کرسی رکھی جاتی تھی اور جب تک علی افضل صاحب آتے نہیں تھے اس وقت تک کابینہ کا اجلاس شروع نہیں ہوتا تھا اور پھر یہ وہی علی افضل صاحب ہیں جنہوں نے فیصلہ بعد میں آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا ٹھیک ہے جی اور اس کے باوجود پنجاب میں کسی مائی کے لال میں حمد نہیں تھی کہ علی افضل صاحب کو گرفتار کرے اور اگر گرفتار کر لیا تو چوبیس گھنٹے کے لیے اپنی کسٹڈی میں رکھ سکے چوبیس گھنٹے نہیں گزرے تھے زمانت ہو گئی تھی اب علی افضل صاحب اسلامباد چونکہ وہ موجود تھے تو ان کی وہاں پر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قانون آفز کرنے والے اداروں نے علی افضل صاحب کو بھی گرفتار کر لیا اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک ہمارے سامنے پکچر بڑی کلیر آ جائے کہ جناب ٹارگٹ بھی سیٹ ہیں ٹارگٹ بھی سیٹ ہیں ذمہ داروں کا بھی بارے میں پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ کس کس نے کون کون سی کاروائی ڈالی ہے کس کس کو اب جو ہے اس کو آم ٹویسٹنگ ہو نہیں ہے کس کس کو پکڑ کے جیلوں کے اندر ڈالا جانا ہے اور کل جو ملاقات ہوئی تھی جناب آدمی چیف جنرل عاصی مونیر صاحب کی شباز شریف صاحب سے وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ اس پہ اس بارے میں غور کرنا تھا کہ جناب بجٹ کے اندر آپ نے ڈیفنس بجٹ کے اندر کتنا انکریز کیا ہے یہ انکریز زیادہ ہے یا یہ انکریز کم ہے یا یہ کہ تنخواہوں کے اندر اضافہ آپ نے جتنا کیا ہے یہ اضافہ اتنا ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا آپ نے مزید ٹیکسز کا جو ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے وہ نو سو نوزار دو سو ارب روپے مقرر کیا ہے یہ ریشنل ہے یا نہیں ریشنل اس وجہ سے ہی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ملاقاتیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جناب کو تھوڑ جی ہمت پھڑو ان بندوں کو پکڑو اور ان بندوں کو پکڑ کر ہمالے حوالے کرو تاکہ یہ جو فوجی عدالت ہے ہم نے بنائی نہیں ہے یہ شو کیس میں لگانے کی لیے نہیں ہے یہاں پر ان تمام کو رکھ کے ہم نے رندہ پھیڑ رہا ہے یہ شہباز گل کا ایک تاریخی جملہ رندہ پھیڑنا ہے اور رندہ پھیڑنے کے بعد ان کی جو ٹیوننگ ہے یہ اس اچھے انداز میں کرنی ہے کہ دوبارہ یہ جو ہے نا ان کا انجن دھو ہمارے اور نہ ہی یہ فیول کنزمچن ان کی زیادہ بلکل سموتھ ان کی ڈرائیو ہو جائے لہٰذا ان کو ہمارے پاس بھیجیں اور اس معاملے کے اندر کسی طرح کی اب تاخیر نہیں ہونی چاہیے ادارے کے اندر سے بہت زیادہ دباو بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کس ملاقات کے ختم ہوتے ہی شباز شریف صاحب نے خاجہ عاصف صاحب کو کیا فرون اور ان سے کہا جناب میرے بانی کرو اور پھر خاجہ عاصف صاحب نے اسمبلی میں تقریر بھی کی اور وہ جو قرارداد ہے نو مہی کے لوگوں کے جو مقدمے ہیں وہ فوجی عدالت میں چلانے کے والے سے وہ قرارداد منظور کرائی اور اس کے بعد یہ اگلی ڈیویلپنٹس ہیں جو آج ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نو مرسی فور عمران خان اور وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب سے قریب ہیں ان تمام لوگوں کو آہستہ آہستہ ناصف عمران خان کو سے دور کیا جائے گا بلکہ عمران خان کو اس لیول پر لے کے آیا جائے گا جہاں پر عمران خان صاحب اسی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اپنا تمام تر گناہ جو ہیں یا وہ اپنے تمام تر جو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو تسلیم کریں وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ فیصل نصیر صاحب کے خلاف بیانیاں تھا وہ جھوٹا تھا سائفر کا بیانیاں جھوٹا تھا یہ میر جعفر میر صادق کا بیانیاں جھوٹا تھا یہ چور حالے سے جو بیانیاں بنایا گیا تھا وہ جھوٹا تھا عمران خان صاحب اپنے ہر ایک جھوٹوں کو تسلیم کریں اسی لیے عمران خان صاحب کو اس لیول پر لے کے جائے جائے گا جہاں پر عمران خان کے پاس اس کے لیول اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ سچ بولے اپنی ریگرز دوری زہر کیجئے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ